مدینہ کچھ گراؤن تیار ہو چکا تھا کچھ لوگ پہلے سے ہی مسلمان ہو چکے تھے جو حج کے موقع پر مکہ میں آتے تھے اور اللہ کے نبی پر اس ایمان لاکر مدینہ جا چکے تھے یعنی وہاں پہلے سے ہی کچھ لوگ مسلمان موجود تھے جن کی دعوت پر نبی علیہ السلام مکہ کو چھوڑ کر مدینہ گئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ نبی آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں ہم آپ کے لئے پلکے بشاہ دیں گے اور انہوں نے اس کا حق بھی ادا کر دیا اس کا حق بھی ادا کر دیا جب نبی علیہ السلام مکہ میں مدینہ میں پہنچے یہ جو صحابہ تھے جو نبی کے ساتھ ہجرت کر کے گئے تھے ان میں سے اکثر وہ لوگ تھے جو سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے تھے مطلب کوئی ظاہر سی بات ایک بندہ اپنا شہر چھوڑے گا تو اس کے پاس تو کچھ نہیں ہوگا سب گھر وہی چھوڑنا پڑے گا کھیتی وہی چھوڑنی پڑے گی ان کا کوئی جاننے والا نہیں تھا ان کے پاس کوئی کاروبار نہیں تھا ان کے پاس کوئی بزنس نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا لیکن نبی علیہ السلام نے مدینہ کے جو انسار تھے ان کو انسار اسی وجہ سے کہا گیا ان کو انسار کیوں کہا گیا انسار یہ عربی زبان کا ورڈ ہے انسار کیا ہے یہ عربی زبان کا ورڈ ہے اس کے معنی آتا ہے مدد کرنا مہاجر یہ عربی زبان کا ورڈ ہے مہاجر کے معنی چھوڑنے والا انہوں نے اپنا وطن چھوڑا وہ مہاجر کہلائے اور انہوں نے ان کی مدد کری یہ انسار کہلائے یہ کوئی برادری نہیں ہے انسار یہ مہاجر کوئی برادری نہیں ہے مہاجر وہ اس لیے کہلائے کہ انہوں نے مکہ چھوڑا یہ انسار اس لیے کہلائے کہ انہوں نے ان کی مدد کری تو خیر یہ مدینہ کے جو لوگ تھے یہ انسار کہلائے کہ انہوں نے مہاجرین کی مدد کری نبی علیہ السلام نے مہاجر اور انسار دونوں کو جمع کیا اور اللہ کے نبی نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جو رہتی دنیا تک کے لئے ہمارے لئے مثال ہے رہتی دنیا تک کے لئے ہمارے لئے مثال ہے اور ہم ہمیں اس پر اس کو اپنا اسوا اور اپنے معاشرے کا حصہ بنانا چاہیے اور ہمیں ایسی محبت کیا ہے اپنے درمیان پیدا کرنی چاہیے نبی علیہ السلام نے ایک انسار صحابی کو لیتے ہیں اور ایک مہاجر صحابی کو لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں آج سے تم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہوں اس کو کہا جاتا مواخات کہ نبی نے صحابہ مہاجر اور انسار کے درمیان کیا کرائی مواخات کرائی یعنی بھائی چارگی کرائی یہ کہا کہ آج سے تم اور تم آپس میں بھائی بھائی ہوں آج سے تم اور تم آپس میں بھائی بھائی ہوں یعنی ایک انسار صحابی کو لیتے ایک مہاجر صحابی کو لیتے اور یہ کہتا ہے تم آپس میں بھائی ہو یعنی اب اس بھائی چارگی کا مطلب کیا تھا بھائی تم یہاں پر سیٹل ہو ہر اعتبار سے کاروباری اعتبار سے مکان کے اعتبار سے اب تمہاری ذمہ داری ہے تمہارا یہ بھائی جو اپنا گھر چھوڑ کر آیا ہے اپنا مکان چھوڑ کر آیا ہے اپنی تجارت چھوڑ کر آیا ہے اپنا کاروبار چھوڑ کر آیا ہے اپنا بزرس چھوڑ کر آیا ہے تم اس کی مدد کرو تو اب یہ نہیں کسی لفظی بھائیچارگی کرا دی گئی ایک شخص سعاد ابن ربی جو مدینہ کے انصار صحابہ میں سے ہیں اور ایک شخص ہے عبد الرحمن ابن عوف جو مہاجر صحابہ میں سے ہیں تو عبد الرحمن ابن عوف کی جو معاخات کرائی اللہ کے نبی نے کس سے کرائی سعاد ابن ربی سے یہ کہا سعاد ابن ربی آج سے عبد الرحمن تمہارے بھائی ہیں عبد الرحمن کیا ہے آج سے عبد الرحمن کیا ہے تمہارے بھائی ہیں اس کو بولتے ہیں معاخات عبد الرحمن کو وہ اپنے گھر لے گئے کون لے گیا سعاد ابن ربی اپنے گھر لے گئے سعاد ابن ربی نے کہا میرے بھائی میری تین بیویاں ہیں ان بیویوں میں سے کوئی آپ پسند کر لیں میں اس کو طلاق دے دوں گا اس سے آپ نکاح کر لینا کیونکہ عبد الرحمن ابن عوف کہ بیوی بچوں کو بھی روک لیا تھا مکہ والوں نے کہ ہم نہیں جانے دیں گے یہ تو مکہ کے ہیں وہ بالکل خالی تھے مطلب نہ ان کے پاس بیوی تھے نہ بچے تھے ان کو روک لیا تھا اور یوں کہاں کہ میرے باغ ہیں آپ ان باغوں کو دیکھ لو جو باغ آپ پسند کرو گے وہ باغ میں آپ کو دے دوں گا میرے کھیت ہیں جو کھیت آپ پسند کر لو گا وہ کھیت میں آپ کو دے دوں گا کیونکہ نبی علیہ السلام نے تمہیں میرا بھائی خرار دیا ہے تو میں اپنی ہر چیز میں تمہیں شریک کروں گا حتیٰ کہ اگر بیوی پسند ہے تو اس کو طلاق دے دوں گا اس سے نکاح کر لینا حتیٰ کہ میرا کوئی کھیت پسند ہے اس کو بتا دو وہ تمہیں دے دوں گا اور جو باغ تم پسند کرو گے وہ باغ میں تم کو دے دوں گا تو یہ کیا تھا یہ نبی علیہ السلام نے موقعات کرائی صحابہ نے اپنے مال میں اپنی پروپٹی میں ان دیگر صحابہ کو شریک کیا تاکہ ان کی مالی مدد ہو جائے لیکن ان میں سے کچھ خوددار یعنی حضرت عبد الرحمن ابن عوف بڑے خوددار قسم کے صحابی تھے انہوں نے کہا کہ میرے بھائی نہ تو مجھے تمہاری بیوی چاہیے نہ ہی تو تمہارا مجھے پلوٹ چاہیے نہ ہی تمہارا مجھے کھیت چاہیے نہ ہی تمہارا باغ چاہیے مجھے آپ یہ بتا دیں مدینہ کا بازار کہاں پر ہے مدینہ کا بازار کہاں پر ہے تجارت کہاں ہوتی ہے تو انہوں نے ان سے مدینہ کے بازار کا راستہ معلوم کیا اور وہاں جا کر انہوں نے تجارت شروع کری سب سے پہلے انہوں نے پنیر لے کر بیچا انہوں نے کیا کیا پنیر لے کر بیچا اور پھر اس سے کیا ہے وہ اپنا بزنس کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے اتنے مالدار بنے اتنے مالدار بنے ایک وقت آیا کہ اتنا مال کمایا اتنا مال کمایا کہ آج دنیا کا جو سب سے مالدار آدمی ہے وہ بھی ان کے مال کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے عدر الرحمن ابن عوف کے پاس اتنا مال تھا اتنا مال تھا اتنا مال تھا کہ اس وقت موجودہ طور پر جو دنیا کا سب سے مالدار آدمی ہے وہ بھی کیا ہے ان کی دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے تو دیکھئے ایک طرف ایک صحابی کا طرز عمل ہے کہ عبد الرحمن میرے بھائی ہیں تو میری ہر چیز میں شریک ہیں حالانکہ بھائی کیا ہے صرف کلیمے کے شریک بھائی ہیں کوئی خونی رشتہ نہیں ہے کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو بھائی قرار دیا اور پھر ربی علیہ السلام کی تعلیم یہ تھی کہ المسلم اخ المسلم کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے پھر قرآن میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا انما المؤمنون اقوى کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں تو ان بھائی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف لفظی ہم نے بھائی کہہ دیا بلکہ جس طریقے سے ہماری ہمدردی کا مستحق ہمارا سگا بھائی ہوتا ہے ہمارے اندر اپنے سگے بھائی سے حقیقی بھائی سے ریلیٹڈ جو ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے وہی جذبہ ایک مسلمان کے تحت ہونا چاہیے اس کی ہمدردی کے تحت ہونا چاہیے جو ہمدردی جو محبت ہم اپنے حقیقی بھائی کے لئے دل میں رکھتے ہیں وہی محبت ہم ایک مسلمان کے لئے اپنے دل میں ہمیں رکھنی چاہیے جب ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں اسی وجہ سے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کو کٹا چپ جائے اور تمہیں اس کی تکلیف کا احساس نہ ہو اور تمہارے دل میں یہ درد نہ ہو کہ میرے بھائی کو تکلیف پہنچی ہے اس کا درد اس کا قلق آپ اپنے دل میں محسوس کریں آپ بیچنی محسوس کریں کہ میرا بھائی تکلیف میں ہے میرا بھائی پریشانی میں ہے اس کو کانا کیسے چُبا اس کو چھوٹ کیسے لگی اگر آپ کے اندر یہ درد ہے تو یقیناً آپ مسلمان کہلانے کے لائق ہیں اگر آپ کے اندر یہ درد نہیں ہے آپ اپنے مسلمان بھائی کے پریشان ہونے پر پریشان نہیں ہوتے ہیں تو سمجھ لینا آپ کا ایمان کامل نہیں ہے کیونکہ نبی نے رشات فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کو کٹا چھپ جائے اور تم اس کی تکلیف کو محسوس نہ کرو اور تمہارے دل میں تکلیف نہ ہو تو سمجھ لینا تمہارا ایمان کامل نہیں ہے بلکہ تمہارا ایمان ناقص ہے موسیقی